بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ پودا جو ہے وہ ہے جناب سپائیڈر پلانٹ سپائیڈر پلانٹ بہت خوبصورت یہ پلانٹ ہوتا ہے اس کی دو ورائیٹی ہوتی ہے ایک تو یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس میں اس کی جو ایجز ہے نا وہ ہوتی ہیں وائٹ اور سینٹر سے گرین ہلکا اور ایک ورائیٹی ایسی ہوتی ہے جو ٹوٹلی فلیز جو ہوتی ہے نا اس کی ٹوٹلی گرین ہوتی ہے تو یہ میرے پاس یہ فرائیٹی ایس کی سپائیڈر پلانٹ کی اس کو کلورو فائٹم پلانٹ بھی کہتے ہیں یہ ہر قسم کی کنٹینر میں لگ جاتا ہے چاہے وہ چھوٹا سا اور بڑا ہو جیسے یہ چھوٹے سا پاٹ میں میں نے لگائے ہوئے سرمک پاٹ میں لگائے ہوئے اور یہ ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا مجھے لگائے ہوئے تو یہ بھی اس میں بھی کافی اچھا چلتا ہے اور چھوٹا سا یہ بک پاٹ ہے اس میں بھی یہ چلتا ہے تو یہ اس میں کنٹینر جو ہے وہ کوئی مائنی نہیں رکھتا یعنی چھوٹے بڑے دونوں طرح کے کنٹینر میں یہ لگ جاتا ہے اچھا اب اس کی اس کو ہم آؤٹڈور بھی رکھ سکتے ہیں اور انڈور بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر انڈور آپ رکھ رہے ہیں تو اس کو تین چار دن کے بعد پانچ دن کے بعد جو ہے وہ تازی ہوا ضرور دیں باہر ضرور نکال کے رکھیں جہاں آپ نے انڈور رکھا ہے تاکہ یہ ایک رول ہے اصل میں یہ ایک رول ہے کہ اگر آپ پودے کو اندر رکھتے ہیں تو چار پانچ دن بعد اسے تازہ ہوا ضرور دیں اور باہر رکھیں پھر ایک دن کے بعد اس کو دوبارہ آپ رکھ دیں تو یہ ایک اس کا رول ہے اور اس رول کو ہمیں فالو کرنا چاہیے تو پودے جو ہے اچھی طریقہ سے انڈور بھی چلتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ اس کے میں آج بتاؤں گی آپ کو پروپگیشن کے بارے میں ہے پروپگیشن جو ہے اس کی کیسے کر سکتے ہیں اس کے پروپگیشن کے نا تین طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو سیڈ سے گروہ کر سکتے ہیں سیڈز کہاں ہوتے ہیں اب یہ جو بیوی پلانٹ بنتے ہیں یہ ڈرائے ہونے لگتے ہیں اور اس میں سیڈ بننے لگتے ہیں یہاں پر اور سیڈ نکال کے آپ اسے گروہ کر لیں ابھی میرے پاس کوئی ایسا نہیں ہے ورنہ میں دکھاتی ابھی یہ میچور نہیں ہوا ہے یہ جب کافی میچور ہو جاتا ہے تو اس میں سیڈ بن جاتے ہیں ان سیڈز کو نکال کے ہم گروہ کر سکتے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو بیوی پلانٹ اس میں نکل لائے یہ دیکھیں بیوی پلانٹ یا ایریر روٹس جو نکل لائے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے روٹس ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی یہ آپ دیکھ رہا ہوں گے یہ پیچھے چھوٹی چھوٹی روٹس ہوتی ہیں اگر ہم اس کو کٹ کے یہ اتنا ہم اس کو کٹ لیں اور اس کو ہم سوائل میں دبا دیں تو کیا ہوگا یہ جو ہے گروہ کر لے جا اور یہ آسانی سے گروہ کرتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو یہ اس کو ایک پوٹ میں مٹی بھر کے اور گارڈن سوائل لے کے اور اس میں آپ یہ لگا دیں تو یہ گروہ کر جاتا ہے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے ہم اس کو لگا سکتے ہیں دیکھیں ایک یہ والا بھی میں نے سپائیڈر پلانٹ جو ہے اور یہ ایک میرے پاس بڑا سا پوڈ ہے اور یہ ٹوٹ گیا تھا تو میں نے اس کے اندار اس کو رکھ لیا تو کیونکہ میں ریسائکلنگ پر یقین رکھتی ہوں تو یہ میں بیکار نہیں پھیکتی اس کو کارا مت کر لیتی ہوں تو یہ ٹوٹ گیا تھا تو میں نے اس میں یہ لگا دیا اچھا خوبصورت لگ رہا ہے اب میں آپ کو یہ بتانے چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ایریل روٹ ہے یہ ابھی شروع ہوئی ہے نکلنی چھوٹی چھوٹی ہیں ابھی اس کو نہیں یہ گروہ نہیں کر سکتی اس کو نہیں لگاؤں گی بڑی لگاؤں گی یہ دیکھیں یہ اب اس میں بھی چھوٹی چھوٹی یہ بیبی پلانٹس نکل رہے ہیں تو میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کو کیسے لگانا ہے سوری میں نے پلانٹ کا نام جو تھوڑا سا غلط بتا دیا کلوروفائٹم ہے یہ کلوروفائٹم کا پودا ہے اور میں اب اس کی آپ پروپگیشن بتا رہی ہوں یہ ایریل روٹس ہیں اور اس کو یا بیبی پلانٹ کہہ لیں آپ اس کو میں یہاں سے کٹ کر دیتی ہوں کٹ کر کے اس کو لگاتی ہوں تو میں پہلے اس کو کٹ کر لیتی ہوں یہ میں نے کٹ کر لیا آپ دیکھیں یہ اس میں نیچے جو ہے آپ دیکھ رہا ہوں گے یہ چھوٹی چھوٹی سی روٹس ہیں میں نے یہ پوٹ لے لیا ہے اس میں تھوڑا سا میں نے اس کو مٹی کو ہٹا دیا ہے اب میں اس میں یہ جو ہے وہ لگاؤں گی یہ دیکھیں یہ میں اس کو اس طریقے سے اس میں لگا دوں گی اور اس میں مٹی اس میں ڈال دوں گے جو کھول کیا تھا اس میں میں نے یہ لگا دیا اب یہ پانی اس کو بہت کم دینا کلورو فائٹم کو پانی بہت کم دینا ہوتا ہے کیونکہ یہ زیادہ پانی کو پسند نہیں کرتا لہٰذا ہمیں زیادہ پانی نہیں دینا ہے تو یہ ایک طریقہ یہ ہے اس میں بہت سارے نکلنا ہی میں آپ کو بتاؤں ایریئر روٹس کہہ دیں یا بی بی پلانٹ کہہ دیں یہ دیکھیں کتنے سارے نکلنا ہے یہ دیکھیں تو اس میں ایک بڑا سا میں نے لے کے لگا دیا اس کے اندر اس کی بی 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 پلانٹ کو اب یہ جو ہے کافی اچھی طریقے سے گروہ کرے گا کچھ دن کے بعد اور میں اس میں پانی بہت کم ڈالوں اس میں بات یہ ہے کہ پانی بہت کم ڈالنا ہے اب میں ایک تیسرا طریقہ بھی بتاؤں گی اب میں اس کو کلورو فائٹم کو نکالتی ہوں اور اس کا آپ کو بتاتی ہوں کہ روٹ ڈیویجن سے اس کو کیسے لگا سکتے تو ابھی آپ میں یہ نکالتی ہوں سارا پوٹ میں سے یہ میں نے نکال لیا ہے اب میں اس کا بتاؤں گی آپ کو دیکھیں کتنی اچھی روٹس تیار ہو گئی ہیں پانی بس اس کا خیال لگنا اور تیز دوب میں نہیں رکھنا اب میں اس کو توڑ لوں گی اور اس میں سے اس کی روٹ ڈیویجن کے ذریعے اس کو الہدہ کر کے الگ الگ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھتے ہیں آپ اس کی روٹس تو یہ کتنا اور بھی اب اس کی اور بھی اس کو ڈیوائیڈ کر سکتی ہوں اور بھی اس کی برانچے ہوں گی نیچے یہ دیکھیں یہ روٹ ڈیویجن ہے اس کی بلکل آسانی سے الگ ہو رہے ہیں کوئی ٹوٹ ٹوٹ نہیں نہیں دیکھیں تو ان کو کئی پودے ایک پودے سے روٹ ڈیویجن کے ذریعے ہم ایک پودے سے تین چار پانچ بھی بنا سکتے ہیں ہم پودے ٹھیک ہے تو یہ میں الگ الگ پوٹ پہ لگاؤں گی ابھی آپ کو بتاتی ہوں نکال کے میں نے آپ کو دکھا دیا اور یہ بھی دیکھیں اس کو بھی میں اور بھی اس کے برانچے کر لوں گی یہ دیکھیں بہت آسانی سے ہو رہا ہے اس کی روٹ ڈیویجن نہیں ہوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اس میں یہ دیکھیں ٹیوبر بنے ہوئے ہیں اس میں اس میں پانی جم ہوتا ہے اس لئے پانی اس کو زیادہ نہیں دینا تو دیکھیں کتنی منی اور بھی اس کی بھی کر سکتی ہوں لیکن یہ دیکھیں ایک یہ ہو گیا ہے ایک یہ پودا ہو گیا ہے اور جناب ایک یہ پودا ہو گیا ٹھیک ہے ایک یہ والا پودا ہے دیکھیں اس میں ٹیوبر کیسے بنے ہوئے ہیں تو پانی اس کو اس لئے کم دینا ہے اب اس کو بھی ہم اس کو بھی اور بھی کر سکتے ہیں اس کو اور برانچے بھی اس کی بنا سکتے ہیں تو اب یہ الگ الگ پوٹ میں ہم لگا دیں گے اور الگ الگ گروہ ہوں گے تو یہ روڈ ڈیویجن ہے اس کی روڈ ڈیویجن کے ذریعے کر سکتے ہیں تو میں نے آپ کو تین طریقے بتائیں ایک تو سیٹس کے ذریعے لگا سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ اس کے بیبی بی بی پلانٹ جو ہوتے ہیں اس کے ذریعے لگا سکتے ہیں تیسرا جو طریقہ ہے وہ روڈ ڈیویجن کا جو میں نے آپ کو یہ کر کے بتایا ہے یہاں میں نے لگا لیا ہے اس پوڈ میں لگا دیتی ہوں اس پوڈ میں لگا دیتی ہوں اس کی شرح کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ گارڈن شرح لے لیں کمپوز دال لیں تو بس اینف ہے اس کے لیے یہ اتنا کافی ہے میں نے ایک پودا لگا دیا اب یہ چھوڑے ہیں یہ ان کو دو کو ایک جگہ لگا دوں گی اور یہ الگ لگا دوں گی تو ابھی میں یہ بھی لگا لیتی ہوں تو اس طرح سے روٹی ویجن سے یہ بہت سارے پودے بن سکتے ہیں آپ بھی اس طرح سے بنا سکتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا چھوٹے سے چھوٹے پوٹ میں بھی لگا سکتے ہیں تو یہ میرے پاس ایک پوٹ ہے چھوٹا سا اب میں اس کو یہ جو پلانٹ ہے اس کو اس میں لگا دوں گی یہ جو ہے میں اس میں کھول سا کر لیا ہے اور اب میں اس کو اس پودے کو اس میں لگا دوں گی یہ اس میں بھی گروہ کر لے گا چھوٹے سے چھوٹے پوٹ میں اور بڑے سے بڑے پوٹ میں یہ اچھی طرح گروہ کر سکتا ہے تو یہ میں نے آپ کو سیل ڈیویجن بتائیے کہ سیل ڈیویجن سے کیسے آپ اس کو بہت سارے پودے بنا سکتے ہیں یہ بھی ہے میں اس کو بھی پوٹ میں لگا دیتی ہوں دیکھیں ایک میرے پاس یہ کنٹینر ہے اور یہ کنٹینر میں نے بنایا ہے جناب کولڈرنگ کی باٹل سے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب ایک میں پودا جو ہے وہ اس میں لگا دوں گی اور یہ میں نے اس میں کھول کر لیا ہے اور اس میں میں یہ جو میں نے پودا اس کو سیل ڈیویجن سے کیا ہے اس کو میں اس میں لگا دوں گی دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو اسی طریقے سے آپ بھی ان پودوں کی پروپوگیشن کو بڑھا سکتے ہیں امید کرتے ہیں آج کا ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہوگا پھلتے ہیں انگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ